اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کیسر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الکیسر پولٹی فارم چنگ صدر امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے کہ ہمارے شیڈ میں موٹیلٹی سب سے زیادہ کیوں ہوتی ہیں ہم وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں جن کا ازالہ ہمیں برڈز کی موٹیلٹی کی صورت میں بھگتنا بڑتا ہے بیماریاں آتی ہیں ان کو کور بھی کیا جاتا ہے ان سے موٹیلٹیز بھی ہوتی ہیں لیکن ہماری منجمنٹ میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں مس منجمنٹ کیا ہوتی ہے جس کی ویسے ہمیں شیڈ میں موٹیلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ تک جو بیماریاں ہیں وہ ہماری مس منجمنٹ کی وجہ سے شیڈ میں آتی ہیں اور ان سے موٹیلٹی ہوتی ہے تو وہ مس منجمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس مس مینجمنٹ پہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ وہ مس مینجمنٹ کیا ہے وہ ہم کیا گلتیاں کرتے ہیں جن کی ویسے ہماری موٹیلٹیز رکھتی نہیں ہیں یا ہوتی رہتی ہیں سب سے پہلی اور اہم وجہ یہ ہے کہ دوستوں نے بروڈر میں چوزہ رکھا ہوا ہے وہ ٹمپریچر پورا کرنے کے چکر میں ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ چوزوں کو ہم نے اکسیجن بھی دینی ہے اس کے لئے بھی جگہ چھوڑنی ہے تازہ ہوا اندر آئے مو سے وہ آسانی سے سانس لے سکے وہ تازہ ہوا اندر نہیں آتی وہ ٹمپریچر مینٹین کرتے رہتے ہیں لیکن اکسیجن کی جگہ نہیں چھوڑتے تو برڈ کو نزلہ زکام ہوتا ہے سانس میں تنگی آتی ہے برڈ مو کھول کے سانس لیتا ہے تو دوست اسے آئی بی کا نام یعنی انفیکشن بروکائٹس کا نام دیتے ہیں اس بیماری کا نام دے دیتے ہیں حالانکہ یہ بیماری ہو بھی سکتی ہے لیکن جب آپ اکسیجن نہیں دیں گے تو برڈ مو کھول کے سانس لے گئی اسے سانس کی تنگی آئے گی تو اس بات کو آپ انفیکشن بروکائٹس کا نام نہیں دے سکتے اسی طرح اگر بڑی مرگی جو ہے اس کے لیے وینٹیلیشن نہ چھوڑی جائے کراس ہوا کا سسٹم نہ چھوڑا جائے وہ صحیح طرح سانس نہ سکے تو وہ تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور جب وہ تناؤ کا شکار ہوتی ہے تو وہ اگر پروڈکشن پہ ہے تو اس کی پروڈکشن متاثر ہوگی اگر وہ جو ہے ویٹ کی بات کر لے تو وہ ویٹ لاؤس کرے گی ویٹ گین نہیں کرے گی ویٹ اس کا جہاں پہ ہے وہ رک جائے گا تو یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ جہاں آپ چوزے کو جو ہے ٹمپریچر مینٹین کرنے بڑا اہم فیکٹر ہے ٹمپریچر مینٹین کرنا کرنا چاہیے وہاں برڈ کی وینٹیلیشن کے لیے وہاں برڈ کو سانس لینے کے لیے ایکسیجن کے لیے جگہ چھوڑیں لازمی تاکہ برڈ آسانی سے سانس لے سکے جہاں آپ نے ٹمپریچر مینٹین کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کا چوزہ ایکٹیو ہے اسی طرح ایکسیجن چھوڑیں ایکسیجن کی جگہ چھوڑیں اس سے بھی آپ کا چوزہ ایکٹیو رہے آسانی سے کھیل کچھ سکے اور سے کسی قسم کا تناؤ نہ آئے دوسری سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوست چھوٹے لیول پر کام کر رہے ہیں خاص طور پر وہ جو ہیں فیڈ جو لیتے ہیں خوراک چوزوں کی وہ کسی ایسی دکان پر جا کے لیتے ہیں جہاں پر پہلے پرندوں کو کاروبار ہوتا ہے یعنی وہاں پر پرندے خرید دے اور بیچے جاتے ہیں تو جب وہاں پر پرندوں کو کاروبار ہوتا ہے پرندے خرید دے اور بیچے جاتے ہیں تو وہاں پر ابویسلی ظاہر سی بات ہے بیمار پرندے بھی آئیں گے ان کے جو ہیں پنجروں میں اتنی گندگی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتا تو موسلی ان کے پاس پرندے جو ہوتے ہیں بیمار ہی ہوتے ہیں تو کسی بھی وائرل ڈیزیز کا جو ہے شکار برڈ ان کے پاس آتا ہے تو ان کے پاس وہاں پر فیڈ بھی پڑی ہے پنجرے میں وہ پڑے ہیں خانسے گا جو آپ کا برڈ ہے بیمار وہاں پر پڑا ہوا ہے خانسے گا چھنکے گا یا اس طرح کی کوئی بھی ایکشن سے جو اس کے جو ہیں جراسیم وغیرہ ہیں وہ جو ہیں وہاں پر موجود خوراق میں منتقل ہوں گے یہ مثال لے لیں کہ وہاں پر رانی خیت کی بیماری جی سنیو کاسٹر ڈیزیز کہتے ہو فاول پاکس کا مری آ جاتا ہے کریزہ کا آ جاتا ہے مائیکو پلازما کا آ جاتا ہے تو یہ جراسیم وہاں پر موجود خوراق میں منتقل ہوں گے اور جب وہ خوراق آپ گھر لے آئیں گے اپنے چوزوں کے لیے اب جب آپ اپنے چوزوں کو کھلائیں گے تو وہ جراسیم آٹومیٹکلی آپ کے چوزوں میں منتقل ہو جائیں گے فیڈ کے ذریعے اور جب وہ آپ ان کی گروت کے لیے ان کو صحت مند رکھنے کے لیے فیڈ کھلا رہے ہیں تو وہی فیڈ ان کے لیے بالے جان بن جاتی ہے ان کی موٹیلٹی کا ذریعہ بنتی ہے تو اس بات کا لازمی خیال رکھیں جب بھی آپ فیڈ خریدے تو کسی ایسی دکان سے فیڈ خریدے جہاں پہ پرندوں کو کاروبار نہ ہوتا ہو تاکہ آپ کے برڈز جو ہیں سیو رہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی وائرل ڈیزیز آتی ہے آپ کے شیڈ میں تو اس کا ایک پروپر دورانی آئے وہ ایک ڈیوریشن میں جاتی ہے اینیشل سٹیج آتا ہے پھر میڈل سٹیج آتا ہے پھر فائنل سٹیج آتا ہے تو جب بھی آپ کوئی وائرل ڈیزیز آپ کے شیڈ میں آتی ہے تو وہ کسی ایک چوزے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور باقی چوزوں میں جا کے منتقل ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے آپ کی مس مینیومن کی وجہ سے ہوتی ہے ایک چوزہ بیمار ہوتا ہے جب وہ دوسرے چوزوں کے ساتھ کھائے گا پیے گا ایک ہی برطن میں تو ابویسلی وہ جو بیماری ہے اس بیماری کے جرسیم جو ہیں وہ دوسرے چوزوں میں منتقل ہوں گے اور وہ چوزے بھی بیمار ہوں گے اور آپ کے شیڈ میں موٹیلٹیز ہوں گی اس کا بہتر طریقہ کار کیا ہے جب آپ کا چوزہ آپ کو لگے کہ یہ چوزے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس کو الہدہ کر لیں الہدہ کیج وغیرہ میں اسے بند کریں اس کی موومنٹ دیکھیں اس کی جو ہے سیمٹمز چیک کریں کہ یہ کس بیماری کی سیمٹمز آ رہی ہیں اس کی بیٹھ دیکھیں اس سے جج کریں کیسے بیماری کے آ رہی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کریں تاکہ آپ کے باقی برڈ جو ہیں اس بیماری سے محفوظ رہیں اور آپ کے شیڈ میں موٹیلٹیز کم سے کم ہوں چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی چوزہ مرتا ہے برڈ کوئی مرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے شیڈ کے دوسری طرف ایسا ہی پھیک دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے تندرست چوزوں کے لیے انتہائی خطرناک کام ہے جب وہ چوزہ آپ نے شیڈ کے دوسری طرف پھیکا ہے وہ گلے گا سڑے گا تو اس سے بدوو نکلے گی وہ آپ کے برڈ جب سانس لیں گے تو ان کے ذریعے سانس کے ذریعے آپ کے جوزوں میں منتقل ہوگی جب وہ آپ کے برڈ میں منتقل ہوگی تو آپ کے باقی برڈ بھی بیمار ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس میں موٹیلٹیز تیز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جب بھی آپ کوئی چوزہ مرتا ہے اسے شیڈ سے کہیں دور جا کے ایک گڑھا کھوڑ کے وہاں پہ اسے بند کر دیں اندر دفن کر دیں تاکہ جو بیماری کے جرسیم وغیرہ ہیں وہ آپ کے باقی جانوروں کو نقصان نہ پہنچا سکے پانچویں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بائیو سکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے آپ کے شیڈ میں اب بائیو سکیورٹی کیا ہوتی ہے بائیو سکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ جو کپڑے اور جوتے آپ کے شیڈ میں استعمال ہو رہے ہیں وہ باہر استعمال نہ ہو اور جو کپڑے اور جوتے باہر استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ کے شیڈ میں استعمال نہ ہو کوئی غیر مطلقہ بندہ جو ہے وہ شیڈ میں داخل نہ ہو اگر بائیو سکیورٹی کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جو شیڈ پہ ڈاکٹر رکھا ہو وہ کہیں جا کے کسی وائرل ڈیزیز مثال کے طور پر رانی خیت کی ٹریٹمنٹ کر کے آتا ہے جب وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرے گا تو وہ اپنے ہاتھوں پہ وہ اپنے کپڑوں سے جو ہے رانی خیت کے جو جو ہے جرسیم ہے وہ آپ کے شیڈ میں لائے گا اگر وہاں پہ بائیو سکیورٹی کا انتظام نہیں ہوگا وہ ڈیریکٹلی ڈاکٹر آکے آپ کے چوزوں کو ٹریٹ کرتا ہے کسی بھی بیماری کے لیے تو وہ اس بیماری کے لیے تو ٹریٹ کر رہا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے لیکن جو ہے وہ ساتھ میں اس میں رانی خیت کے جو ہے جرسیم بھی منتقل کر رہا ہے اپنے کپڑوں کے ذریعے کر رہا ہے یا اپنے آتوں کے ذریعے کر رہا ہے جس طریقے سے بھی کر رہا ہے وہ آپ کے اس چوزے میں رانی خیت کے جو ہے جرسیم بھی منتقل کر رہا ہے تو رانی خیت بڑی خطرناک بیماریہ اور وائلر ڈیزیز ہے آپ کے ایک پڑ سے باقی برز میں منتقل ہوگی اور آپ کے پورے شیڈ کو نقصان پہنچائے گی تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وجوہ ہاتھ ہے مس منیجمنٹ ہوتی ہے ہماری منیجمنٹ میں ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا پھر کہہ رہا ہوں کہ جو نائٹی پرسنٹ تک بیماریاں ہیں وہ ہماری مس منیجمنٹ کی وجہ سے ہمارے شیڈ میں آتی تو ان رولز کو فالو کریں یہ بڑے امپورٹن رولز ہیں ان کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کے شیڈ میں موٹیلٹیز کم ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو جائے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے فی امان اللہ